بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرینڈز امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میرے لیکچرز کی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بروقت ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا چھوٹو آج کا ہمارا اینجی ٹو سیرو ون کا لیکچر نمبر ٢٩ اور اس میں پراغرس ریپورٹس کو ڈسکس کریں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ریپورٹس ہیں آپ کے فائنل ٹرم میں یہ جتنی بھی ریپورٹس اور اس کے بعد لیکچر نمبر ٢٩ میں پروپوزلز آ جائیں گے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سارا سمجھ لیں کہ ایک لیکچر ایک ریپورٹ پہ ہے اور آپ نے ریپورٹ کیا سب سے پہلے کچھ اس میں جو کوسٹن ہے وہ بتانے ہوتے ہیں کوسٹن کا پھر آنسر دینا ہے اور جو آنسر ہے وہ سپر سٹرکچر ہے تو سپر سٹرکچر میں آپ کو پتا ہے جسٹ ایک ایک دو دو پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ لیکچر آؤٹلائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے بلکل پچھلے لیکچرز اگر آپ نے دھیان سے میرے سنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل وہی چیزیں ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا کرتے ہیں لیکچرز سٹارٹ اچھا لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹل سبسکرائب کریں دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر میں نے نا یہ کافی یونی کے دیکھا ہے کافی سٹرنٹس ڈانلوڈ کر لیتے ہیں تو اگر میرے لیکچر آپ نے سننے ہیں اگر تو آپ کی کوئی مجبوری ہے ڈیٹا کم ہے یا آپ موبائل پر پیکجز کرتے ہیں تو پھر آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے یا اس طرح سے ڈیٹا کوئی زیادہ ہے تو آپ لیکچر آن لائن سنا کریں اس سے ہمیں بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں پہلے ویڈیو ریکارڈ کرنا پھر اس کو ایڈٹ کرنا ایڈٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اپلوڈ کرنا اور یقین کریں کہ ویڈیو پر کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ جو محنت ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اور آپ لوگ بھی ہمیں کچھ فائدہ اگر پہنچا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آن لائن دیکھا کریں اس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے جتنا آن لائن آپ دیکھیں گے ہمارا فائدہ ہو جائے گا تو کائنڈلی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میں سے جو کر سکتا ہے وہ لازمی یہ کام کریں اچھا اس کے بعد اب ہم ریپورٹ دیکھتے ہیں لیکچر کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں پراغرس ریپورٹ دیکھیں سب سے پہلے درہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دوں کہ پراغرس ریپورٹ ہوتی کیا ہے پراغرس ریپورٹ وہ ہوتی ہے فار اگزیمپل آپ ایک کمپنی کے منجر ہیں اور کمپنی کا جو مالک ہے اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ میری کمپنی لاز میں جا رہی ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ دو چیز ہیں یعنی کہ آپ نے اس کو پراغرس بتانی ہے اپنی جو کمپنی ہے اس کی تو آپ کیا کریں گے ڈیٹا اکٹھا کریں گے یعنی کہ پوچھیں گے کوئی بات جس طرح کی بھی کمپنی ہے اس سے ڈیٹا اکٹھا کریں گے آپ ایک ریپورٹ لیں گے اور اس کو پھر کیا کریں گے جو آپ کی اگر پراغرس میں جا رہی ہے یا جیسے بھی جا رہی ہے آپ اس میں ایک ریپورٹ لکھیں گے ریپورٹ لکھ کے آپ مالک کو بتا دیں گے کہ یہ ہماری کمپنی کی پراغرس ہے ٹھیک ہے نام سے ظاہر ہے جس میں آپ اپنی کمپنی کی پراغرس بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ریپورٹ کو ہم پراغرس ریپورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پڑھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے پراغرس ریپورٹ states the progress made towards the goal اپنے گول کی طرف جو پراغرس آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے during the reporting period reporting period کے دوران ٹھیک ہے جیسے as a manager آپ اپنا گول آپ کا جو تھا اس میں progress کی طرف جو progress کی طرف چل رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ report کر رہے ہیں اس کو تو اس کو اس report کو جو ہم کہیں گے وہ progress report کہیں گے جو progress کے مطلق ہوتی ہے project monitoring and اچھا بس آپ نے یہ جو main point میں نے highlight کی ہیں یہ تو must ہے کیونکہ یہ as it is آپ کے mcqs میں بھی آ سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ highlight کر دی ہیں باقی آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو question آتا ہے دو نمبر کے لیے تو ضروری نہیں آپ یہ لکھیں آپ اپنے الفاظ میں بس لکھ سکتے ہیں آپ کو پتا نہ چاہیے کہ progress report progress جو ہے اس کے بارے بتانے کے لیے اس کو reporting کرنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اس میں ہم progress کے بارے بتاتی ہیں تو یہ progress report ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ typical writing situations تو two types of situations دو قسم کی situations ہیں جس میں ہم یہ جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں کون کون سی in the first first situation کون سی ہے you tell your reader about your progress on one particular project آپ ایک تو اپنے reader کو جو reader ہے آپ کا وہ company کا مالک بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو اپنے reader کو کیا بتا سکتے ہو ایک particular project کے بارے بتا سکتے ہو کہ یہ کتنی progress ہے اس میں یا کیا حساب تاب ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے صرف اتنے ہی کرنا ہے یہ ہے بس read کرنا چاہیں تو کر لیں اس کے بعد second number پہ آپ جو situation ہے وہ یہ بتاتی ہے tell about your work on all your projects ٹھیک ہے دیکھیں کتنا آسان ہے ایک تو آپ particular project کوئی خاص project ہو اس کے بارے بتا سکتے ہیں ایک آپ اپنے all projects کے بارے بتا سکتے ہیں یہ دو situations ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ کوئی situation نہیں ہوتی ہے آپ کا mcqs بھی بن جاتا ہے کہ writing situations یہ کتنی situations ہوتی ہیں آپ کو پتا نہ چاہیے یہ دو situations ہوتی ہیں اس کے بعد وہی question پچھلے lecture والا the question reader ask most often جو reader کے ذہن میں زیادہ تر question ہاتے ہیں وہ کون سا ہو سکتا ہے تو وہ ادھر question highlight کیے ہوئے ہیں what work does your report cover آپ کی جو report ہے یہ کون سا کام cover کرے گی ٹھیک ہے کتنا کام cover کرے گی اس میں آپ نے یہ بتانا ہے تو اس میں آپ کیسے بتائیں گے اس کا answer جو ہوگا وہ introduction میں ہم دیں گے ٹھیک ہے اس کا جو super structure ہوگا اس میں introduction ہوگا نا پہلے تو introduction میں دیں گے بالکل same جیسے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے what is the purpose of work آپ کے کام کا مقصد کیا ہوگا ٹھیک ہے جو دوسرا super structure میں دوسرا point ہوگا وہ اس کا answer ہوگا تیسرے نمبر پہ what results did you produce آپ آپ نے کون سا result اس میں produce کیا ٹھیک ہے اور 4 نمبر پہ what progress do you expect during the next reporting period next reporting period کے دوران آپ نے جو progress کس طرح کی progress آپ expect کر رہے ہیں کہ کس طرح کی progress ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ question اس کے بعد how do you how do you how do things stand overall اچھا یہ question ہے پانچ تو اس کے super structure جو ہوگا یہ والا super structure for progress report یہ بھی most super structure یاد رکھ رہے ہیں جتنی بھی reports ہیں اور آگے proposal آ جائے گا super structure میں سے ایک question آپ کا must ہے یہ لکھوالیں مجھ سے ہر paper میں تقریباً جو ہے اس کا super structure آ جاتا ہوتا ہے چاہے وہ long کی form میں آئے یا short کی form میں آئے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں آپ کو اس طرح question آ جاتا ہے super structure دے دی جاتا ہے وہ پوچھتا کہ یہ کس report کا super structure آپ بتا دیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آسان وے پر آتا ہے مشکل نہیں آتا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس دھیان سے سمجھیں اس کو اچھا تو یہ آپ کے جو اور question ہے reader کے ان کے answer دینے کے لیے super structure یہ 5 points ہیں ایک تو introduction ٹھیک ہے دیکھیں introduction وہی ہے جو ہم پچھل lecture سے کرتے آ رہے ہیں 3 4 5 lecture سے facts کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے discussion کیا ہوتی ہے conclusion ٹھیک ہے اس کے بعد recommendations کام کرنے والا ہی یہ scene بن رہا ہے تو میں ویسے آپ کو ادھر سے یہ بس ان کے ادھر سے بتا دیتا ہوں باقی آپ highlight کی ہیں باقی آپ خود ہی پڑھ لیں دیکھیں introduction آپ نے report کا introduction کروانا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک question کا انصر آ جائے گا facts جو آپ کے facts ہیں وہ اس میں بتانے ہیں discussion آپ کو پتا ہے جو ہم پہلے یعنی کے جو super structure تھا پہلے lecture کا اس میں بھی discussion کر کے آئے ہیں discussion کیا ہوتی ہے بات چیت کنکلوئین یہ نتیجہ جو آپ نے read کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا recommendation آپ نے recommendations کرنی ہے اس کے بعد اس میں یہ یہ add کر دیں اور یہ یہ remove کر دیں یا اس کو اس طرح سے کریں اس طرح سے نہ کریں یہ recommendations ہوتی ہیں تو یہی آج کا ہمارا lecture تھا سارا ٹھیک ہے انشاءاللہ next lecture میں lecture number 29 میں proposal most important ہے تب ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیارہ کیے گا